موسیقی 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 کا استعمال کرتا ہے جی میرے بھائی ہیں دونوں یعنی آپ تو بھائی کے ساتھ کہیں نہ کہیں جاتی ہوں گی چاہے ڈوبٹے پی کو کروانے یا یا یونیورسٹی یا کالج تو کل سے خواتین یعنی جو سیکنڈ سیجر ہے وہ بھی ہیل میٹ کا استعمال کرے گا آپ مطمئن ہیں پہن لیں گی نہیں کیوں آپ کی سیفٹی کے لیے یہ ہے مشکل ہو جاتا ہے پہلے ہی کافی ڈوبٹے وغیرہ سنبھالنا ہی کافی مشکل ہوتا ہے اس کے بعد یہ سب کچھ بھی پھر اب تو احکامات جو ہیں وہ لوہار ہائی کارٹ نے جاری کر رکھے ہیں تو پہننا پڑے گا اب آپ کو یہ چوائز کرنا ہے آپ نے کلر کون سا لینا ہے ہیل میٹ کا چیک اب دیکھتے ہیں جو پسند ہے وہ لینا پڑے گا پھر آپ کو سراحنا چاہیے کہ یہ سیفٹی ہے اور اس پہ حفاظت ہوگی ہماری اپنے حفاظت ہوگی تو اس کے لیے کیا پیغام دیں گی جی جی سیکیورٹی تو ہے ضروری ہے کیونکہ ٹرافک کافی ہائی ٹرافک ہو گئی بھی ہے اب تو اس کے لیے ضروری ہے ہر چیز کے لیے بہت شکریہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین اس وقت ہمیں پرگرام میں جوائن کیا ہے شہزاد خان صاحب نے جو کے ڈی ایس پی ہیں پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جبکہ ہماری نمائندے سینئر ریپورٹر چیف ریپورٹر ہیں مجاہد شیخ صاحب مجاہد شیخ صاحب آپ کی اجازت سے شہزاد صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گی پہلا کل سے امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے جناب اور بہت مشکل سے پہلی سواری کو آپ کنونس کر سکے ہیں کہ آپ نے ہلمٹ پہننا ہے اب بات سیکنڈ سواری یعنی کہ جو رائیڈر کے پیچھے کی سواری ہے اس سے کان پہنچی ہے کتنا بڑا چیلنج ہے کوئی اس میں شک نہیں ہے واقعی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ہم لوگ اس پر پاپٹلی کسی امٹیمنٹ کروائیں لیکن انشاءاللہ ہمارے ہم لوگ بلکل تمام پورس جو ہماری ہے وہ پوری طرح سے اس کے لیے تیار ہے اور آلیڈی ہم لوگوں نے کافی دن سے یہ والی کمپین جو ہے وہ شروع کیوئی ہے آویرنس کی کہ یہ آویرنس دے رہے ہیں کہ بھی جو دوسری سواری ہے اس کے لیے بھی جو ہلمٹ ہے وہ بہت ضروری ہے اور یہ صرف ہلمٹ جو ہے وہ آپ کی اپنی جان کے لیے ہے اگر آپ پہنیں گے تو اپنی سیفٹی کے لیے ہے آپ نے کہا آپ کی فورس تیار ہے تو یہ فورس کی فورس تیار ہے یہ ذرا مجھے نیگیٹیو میں لگ رہا ہے یہ تو بڑا سوفٹ سا ہونا چاہیے کہ ہم آگاہی دینے کے لیے تیار ہے فورس آیار ہے ایسے ساؤنٹ کر رہا ہے جیسے آپ چلان گھنے کے لیے تیار ہے نہیں نہیں میں اس کے لیے آپ کو بتا دوں کہ فورس کا اس میرا مطلب یہ تھا اور میں نے آپ کو بتایا بھی یہی کہ ہم لوگ ہم لوگوں نے اس سلسلہ میں یہ کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ سپیشلی ہار بندے کو روکیں گے اور اس کو بریف کریں گے کہ جیسے آپ لوگوں نے پرنٹ پہ تو آپ دیکھ رہی ہیں ہار بندے نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تو ہم روک کے ان کو یہ اگاہی دیں گے ان کو یہ اوینس دیں گے کہ آئندہ آپ جب بیٹھیں تو اپنے پیچھے والی پرسنجر جو ہے اس کو بھی آپ ہیلمٹ پہنے آگے رکھیں مجھائی صاحب کل تک صرف روک کے بتایا جائے گا کہ آپ نے ہیلمٹ پہننا ہے یا پھر آندہ سپورٹ چالان کیا جائے گا دیکھیں مدیہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یکم دسمبر سے ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو اس کا ہیلمٹ پہننا لازمی قرار دیا گیا اور جب اس بات کا حکم دیا گیا ہائی کورٹ کی جانب سے تو سی ٹیو لہور جو کیپٹن لیاقت ہیں انہوں نے اپنی فورس کو یعنی کہ ٹریفک پولیس کو انہوں نے اگاہ کر دیا تھا کہ پہلے روز جو ہے وہ صرف وارننگ دی جائے گی اویرنس تو یہ کافی دنوں سے کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ابھی آپ جب لوگوں سے بات کریں گی تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ خواتین نے بھی ہیلمٹ پہننا ہے چلے مجھے اجازت دیجئے کچھ یہاں پہ لوگ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں ایک فیملی ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم آپ کو بھی سلام اچھا کل سے ہیلمٹ کیونکہ آپ تو پرس رائیڈر ہیں آپ نے بھی ہیلمٹ نہیں پہنا تو کل سے اب آپ بھی ہیلمٹ پہنیں گے اور جو آپ پیچھے اگر آپ نے میسیس کو بٹھاتے ہیں بہن کو بچھاتے ہیں یا ماما کو بٹھاتے ہیں انہوں نے بھی ہیلمٹ پہننا ہے اچھی بات ہے کیونکہ پورے ورڈ کے اندر جو رائیڈرز ہیں وہ ہیلمٹ ضرور پہنتے ہیں ایونکہ آپ کے فرنٹ پہ بی بھی بیٹھا ہو تو اس کے لیے بھی ہیلمٹ ضرور پہنے ہیں سیفٹی ہے اور اچھی بات ہے آپ کی اس پاس سے لگتے ہیں آپ بہت اپٹیمیسٹک ہیں اور آپ ویٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ ایسا کلچر ایمپلیمنٹ ہو تو آپ بھی اس کو فالو کریں بات صرف کلچر کی تھی کہ یہاں پر کوئی بھی ہیلمٹ پہننا مناسب نہیں سمجھتا اصل میں بات اگر یہ آپ لیں گے تو پھر آل آور پاکستان میں ہونا چاہیے لاہور یہ صرف لاہور دیکھیں اگر ہیلمٹ پہننا بلکل ضروری ہے جانی نقصان کے لیے جو ہے وہ ہیلمٹ کا استعمال ہونا چاہیے کہ جان کا نقصان نہ ہو سکے لیکن آپ نے نہیں پہنا ہوا یہ کم سے جو پیچھے بیٹنے والی سواری ہے اسے بھی استعمال کرنا ضروری ہے اور آپ نے بیک میرر بھی نہیں لگائے ہوئے تو آپ یہ کیا بات کی حد تک کے باہر ایسے ہوتا ہے تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے آپ نے عمل کیوں نہیں ابھی تک کیا بات تو سچ ہے اگر بات ہے رسوائی کی آپ کے پاس ہیلمٹ بھی نہیں ہے سائیڈ میرر بھی نہیں بات بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری سیفٹی ہے کیونکہ انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے پھر بھی ہم لوگوں بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے چلیں دیر ہے درستہ ویرنس ہونے چاہیے تمام لوگوں کو آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ خاتون اگر آپ کے ساتھ کچھے موٹر بائک پہ بیٹھتی ہیں تو انہیں ہلمٹ پہننا لازمی ہے آپ کو اس بارے میں اگاہی ہے جی مجھے ہے کیوں نہیں ہے کہاں سے اگاہی ملی میڈیا سے یا بینر سے یا پوسٹر سے ٹرافک پولیس آفیسر سے کس سے ایکچلی میں خود یو ای میں ہوتا ہوں میں آج کل ہولیڈس پہ آیا ہوں تو وہاں پہ اگر ہم رائیڈ کرتی ہیں یہاں پہ کیسے معلوم پڑا یہاں پہ تو مجھے میڈیا کے ترو پڑا ہے چلیں جی ایک اور فیملی ہمارے ساتھ اساملیکم سر اساملیکم میم کیسے ہیں جی خیریہ سٹی کل سے آپ بھی ہلمٹ پہنیں گی کیسا لگ رہا ہے آپ کو کیسا کیا لگ رہا ہے ہلمٹ تو ارگزلی پہنیں گے دھرنا دیں گے عمران کوئی خالی دھرنا دے نہ آتا ہے عورتیں کس طرح پہنیں گے جی کوئی بیمار پیشن رہا ہے کوئی کچھ ہے کوئی تکلیف میں ہے ہر بندہ تو نہیں ہلمٹ لے سکتا آپ یہ دیکھیں کہ اگر بیمار ہے تو اس کو موٹر بائک پہ اگر وہ ہلمٹ نہیں تو وہ گرے گی نہیں ایسے وہ گر جائے گی کیا چاہتے ہیں ہم نہیں لیں گی ہلمٹ کیوں لیں جی ہلمٹ بتائیں آپ نہیں دیکھیں ان کو یہ بیپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہلمٹ جو ہے وہ آپ کی اپنی سیاپاہ جات میں آپ کی بات نہیں سنوں گی مردہ ذراعت پہن رہے ہیں ہلمٹ یہ اپنا آپ سمال لے بڑی بات ہے مردوں کو بلیڈ پیشیر آئی ہے مردوں کے سوال اتنی تینشن پر اس نے ایک سوال بیماری انسان کو لگی ہوئی ہے آپ لیڈیز کو بھی ہلمٹ پہن آ دیں اس کو خود پہنے گاڑی میں رہتے ہیں ہلمٹ پہن کے اس کو بڑا شوق تھا کمت کرنے کا آپ یہ بتائیں کہ کیا اس میں عمران خان صاحب کا کیا کسورہ ہے یہ تو ہائی کورڈ کا تب سے ہی سب پریشانیہ ہیں ہر چیز پر ٹیکسل کائی جا رہا ہے ہر چیز کو ہر بندے کو ہلمٹ پہنائی جا رہا ہے ہاتھ ہو گئی ہے دیکھیں انسان کرنے والی بات کریں نا یہ عوام کا غصہ ہے عمران خان میں اس کو خود پوچھوں پوچھیں وہ سنیں گے آپ بوٹ لینے کے لیے ہر بندے کی آگئی آر تھا ترلے ڈال ہو تھا پی ٹی آئی کو آگے لاؤ پی ٹی آئی کو آگے لاؤ ہم نے کسی کی نہیں سنی جو غصہ ہے یہ صرف ہلمٹ کا ہے یا پھر عمران خان صاحب کی بہت سے بہت ہی پریشان ہے ہلمٹ کا کہہ کسی نے اور ٹینشن دے دی ہے اور ٹینشنیں بہت ہیں اس کو کوئی تیری میر بانی ہے جو تیرے پاس جتنے آئیڈیاز ہیں آپ اپنے اوپر ازمائی ہمارے پر نہ ازمائی آگے عوام بہت زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ بہت پریشان ہیں اور اس کے دیئے گئے ہمیں مل رہے ہیں ہلمٹ نہیں پہنے گی تو آپ کا چلان ہو جائے گا ہلمٹ لے لیں انہی پیسو کا میں کہتا ہوں میرا چلان کر کے کوئی تکھائے چلان کر دے گا یہ کہاں کہ چلان کر دے گا جی یہ زبردستی اپنے اکاؤنٹ باڑھ رہا ہے زبردستی اپنے ہلمٹ پر وقت کہہ رہا ہے مہین تو لے گا اس کے ہلمٹ کی اپنی کوئی ہی ویکٹری ہے یا کامپنی ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے شیخ صاحب اور شہزاد صاحب یہ بھی ایک بات جو میں اپنے پرگرام کے تابطے سے کہنا چاہوں گی کہ جو کامپین ہے وہ معذرت کے ساتھ بہت ویک ہے جو سی ٹی او کی جانت سے چلائی جا رہی ہے یا پھر سیف سی ٹی یہ یہ بات جو ہے میں حقائق سے کہہ رہی ہوں شہزاد صاحب دیکھیں جو آپ نے موٹر سائیکل چلانے والا ہے اس کی کامپین بہت سٹرانگ ہوئی تھی بہت مضبوط ہوئی تھی اور آپ نے کیمپ بھی لگائے تھے لیکن جو پیچھے بیٹھ کے خواتین کو ہیلمٹ لازمی قرار دیا گیا اس کی ٹریفک پولیس کی جانت سے کامپین اس طرح سے نہیں ہوئی ہے اور آج ہمیں آپ کی اس پروگرام میں بتانے سے پتا چل رہا ہے کہ آپ نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ دو روز جو ہیں وہ لوگوں کو اویرنس دی جائے گی منڈے سے آپ کا جو چلان ہے وہ ہوگا اچھا میں اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بلکل سلو نہیں جا رہی بلکہ بہت پوزیٹیو اور بہت اچھے طریقے سے ضرور شور سے چل رہی ہے بہت دن سے ہم لوگ جو ہے وہ پروپر اپنے سیمن آرز اپنے آپ کے دروں میڈیا پرنٹ میڈیا کے دروں اور اپنے لوگوں کے دروں لوگوں کو اویرنس جو ہے وہ دے رہے ہیں سب آپ سامنے ہیں میں لوگوں سے پوچھوں گی کہ آپ کو کیسے اور کہاں سے معلوم پڑا کہ ہلمٹ آپ نے پہنے سب یہی کہیں گی کہ میں نے خبریں دیکھی تھی رات کو آپ لوگ ہمارا حصہ ہیں اور ہم بھی جو کام کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کے کرتے ہیں اور ہماری آواز جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے تھروں جو ہے وہ ہم تک جاتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ تو ہم مان دے ہیں بلکل کہ آپ کی وجہ سے یہ اسی طرح ہے اور میں اس میں آپ کو اس میں ایڈ آن کر دوں کہ جو کل کا دین ہے اور پرسوں کا کیونکہ یہ آلیڈیز میں آ جاتا ہے سٹرڈے سنڈے تو ویسے تو ہم نے پرس سے سٹارٹ کر دینا تھا تو یہ دو ہم نے اور سپیچلی روک کیا ہے اس کو مینج اس طرح سے کہ ہم نے اپنے تمام وارڈنز کو یہ اداعاد جو آپ پاس آن کر دی ہیں کہ کل ہم آر بندے کو روکیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ جی آپ نے پیچھے جو بھی سوالی بیٹری ہوئی ہے واضح کر دیجئے سمپل ایک لائن میں کہ کل سے چالان کٹے گا یا صرف کل سے آگا ہی مہین شروع کل سے چالان ابھی نہیں کٹے گا یہ جو سیکنڈ پسنجرز کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے کل سے چالان نہیں کٹے گا کل سے ہم لوگ ان کو بریفنگ دیں گے کل اور پرسو پیر کے دن سے مال روڈ کے اوپر جو ہے اس پہ سختی سے ایمپلیمنٹ ہوگا ذرا آپ سے ایک بزارش ہے کہ آگے آجائے یہاں پہ بائیکرز ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں آپ بھی شہری آپ کو معلوم ہے کل سے جو بائیک استعمال کرتے ہیں جی بائیک استعمال کرتے ہیں ہیلمٹ ہے ہیلمٹ بھی ہے گھر میں جو خواتین ہیں ان کے لیے ہیلمٹ خرید لیا نہیں ان کے لیے ہیلمٹ نہیں خریدتا یہ ادھر آکے پتا لگا ہے کہ ہیلمٹ دلوری ان کو لیے قرار دے رہے ہیں تو خریدیں گے آپ جی انشاءاللہ خریدیں گے بہت اچھی بات ہے یہ ہے کہ میں آپ یہ کہنے جاتا ہوں جیسے ہمارے لاہور میں سیف سٹیز کیمرز لگے ہیں اگر کوئی انسان کوئی ڈکیت یا چور دونوں ہیلمٹیں پہن کے جا رہے ہیں اور واردات کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں پھر آپ کا کام نہیں ہے جو پولیس پکڑ لے گی ان کو کام تو نہیں ہے لیکن اگر ان کے چہرے نمائیہ نہیں ہوں گے تو وہ کیا ہوگا بتائیے جی دیکھیں اس میں یہ ہے بلکل انہوں نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب بھی ڈکیتی کی یا رابری کی کوئی واردات ہوتی ہے تو اب تو ہیلمٹ ایک شک ہوگی یا لازمی قرار دے دیا گیا ہر موٹر سیکل سوار کو اور ڈکیتی کی واردات کرنے والے زیادہ لوگ موٹر سیکل سوار ہوتے ہیں اور وہ مو لبیٹتے تھے کپڑے سے یا کسی اور چیز سے آپ وہ ہیلمٹ پہنیں گے لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ سیف سٹی کیمرہ کی مدد سے ان کے جسمانی خد و خال کو ان کے موٹر بائیک کے نمبر کو گو کہ وہ جالی نمبر پلیٹس ہوتے ہیں لیکن وہ اس سے کافی چیزیں جو ہیں سیف سٹی کی کی کیمرے کی مدد سے وہ شناکت ان کی کی جا سکتی ہے لیکن یہ چند لوگوں کے لیے جو انسانی جان ہے اس کا زیادہ تو نہیں کیا جا سکتا کل ہی ہم آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں گزارش کروں گی شہزاد صاحب سے اور مجاہد شیخ صاحب سے کہ ہمارے ساتھ ہی رہے یہاں پہ بہت سارے بائیکرز ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم آپ سے اجازت چاہیے بات کرنے کی انہوں نے کہا ہے کہ ہلمٹ پہنے پچھوالے کے لازمین خواتین کے لئے پرابلم ہوگی اگر وہ تیار ہوگے بیٹھیں گے تو ان کے لئے پرابلم تو ہوگی میرے بائیف کل کہہ رہی تھے مجھے کہ ہم نے میک اپ پارٹی میں جا رہے ہیں ہلمٹ تو نہیں ہم پہن سکتے آپ نے کیا جواب دیا اپنی میسس کو میں نے یہ کہا یہ کہ حکم تو جاری ہوگی بھائی کوڑ کا تو پہنا تو پڑے گا تو انہیں بتایا کہ کون سے کلر کا ہلمٹ چاہیے انہیں نہیں ایسے کوئی بہت بات نہیں ہوئی ان سے میری چلیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ہلمٹ کل سے پیچھے والی سواری بھی پہنے گی اس پہ کیا کہیں گے ہلمٹ کیا ہے وہ اسلام علیکم میں نے ہلمٹ کا ویسے تو ٹھیک ہے لیکن پچھلی سواری لیڈیز کے لئے تھوڑا سا پرابلم ہوگی کیا پرابلم ہے دیکھیں اگر ہاتھ سا ہوتا ہے تو پیچھے والی سواری کی بھی تو جان ہے ان کو محفوظ کرنا ہے شہر کے اندر تو ضرورت نہیں ہوتی لیکن لانگ ٹیم کے لئے جو ہے اگر لانگ ڈیسنس پہ جا رہے ہیں تو پھر ضرورت ہو سکتی ہے نارمل شہر کے اندر تو اتنی زیادہ بہتر ہے اب تو پہننا پڑے گا پتہ نہیں اب یہ تو گورنمنٹ آگر آرڈر کرے گی تو پھر تو مجبوری ہے لیکن ہے زیادتی زیادتی کیسے یہ سمجھا دی مجھے مردوں کے لئے ٹھیک ہے ہم مردوں کا اتراز نہیں ہے دو سواری ہیں یہ تو دیکھ کے نہیں ہوتا کہ مرد ہے یا عورت ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اچھا نہیں لگتا لیڈیز کے لئے آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے ہلمٹ پہن نہیں چلیں نکلیں نہیں پیچھے کو سٹوڈنٹس آرے اویرنس کے لئے یہ کیا کہیں گے ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ سے بات کرنا چاہیں گے ہم کل سے ہلمٹ کا اطلاق آگے والی سواری تو ہلمٹ پہنا کرتی تھی لیکن اب پیچھے والی سواری بھی ہلمٹ پہنے گی اس کو کیسا دیکھتی ہیں میں بس یہ کہنا چاہوں گے چلو لڑکے تو ہلمٹ پہنے تو ٹھیک ہے اب لڑکیاں بھی تیار ہوگے جاریوں اور ہلمٹ پہنتی بھی تو کیسا عجیب لگتا ہے بس اس لیے آسے مجھے ہے ورنہ سیکیورٹی کے لیے آسے کافی اچھا فیصلہ ہے کہ ہلمٹ کا انہیں نے استعمال کہا ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آجا جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں سر ملازمی لیٹیز کو ہلمٹ پہن کے جانا چاہیے کیونکہ لازمی ہے میں آپ کو جنوم بتا رہا ہوں تیسی پیو صاحب نے جو بھی آرڈر کیا میں بڑا خوش ہوں اور تمام جنگ لڑکوں کو میں اداعیت کرتا ہوں کہ یہ واقعی ہلمٹ ہے ینگ لڑکوں کو بھی آپ اداعیت کریں لیکن ینگ لڑکیوں کو بھی پہننا پڑے گا میں جنوم بتا رہا ہوں کی ینگ لڑکیوں چاہیے لیں ینگ لڑکیوں سب کو لاوڑ ہے کیونکہ یہ سی سی پیو کو میں خوراجے کے در پیش کرتا ہوں اور چیف جسٹر صاحب کو بھی باہ چاہیے لڑکیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تیار ہو کے ہیل میٹ کیسے بہنے میں درامت کرنے والا نوجوان جو ہے یہ لگتا ہے کہ اس میں بیک میرر بھی لگائے میں اور ہیل میٹ بھی لگایا ہویا ہے باتی ہوگے بائک چھوڑ دی انہوں نے میں نے جنوان بتا رہتا ہوں کیونکہ ایک تو سی سی پیوکے جو آٹر ہے یہ میں ڈی ایس پی صاحب کو سی سی پی صاحب کو تمام آفیسروں کو خراجی پیش کرتا ہوں کیونکہ ہائی کورٹ کا جو آٹر تھا یہ نینٹ یہ مشرک دور کا کیس تھا جو ہم نے انہوں نے جیتا ہے ہمیں خراجی پیش کرتا ہوں اس لیے شہری ہیں یہ تو خراجی تحسین آپ پیش کریں کیونکہ یہ تمام زندہ لوگ ہیں تو ان کو آپ خراجی تحسین لڑکیوں کو بھی تو سمجھائیے زرہ کچھ میڈم لیڈیس کے لیے لڑکیوں کو پینا چاہیے لیڈیس کے لیڈیس کے لیڈیسے دونوں نے ہیل میٹ پہن رکھا ہے آپ دونوں نے ہیل میٹ پہن رکھا ہے کل سے آپ جو لیڈیس اپنے ساتھ لے کر آئیں گے وہ بھی ہیل میٹ پہنیں گی اس اگدام کو کیسا دیکھتے ہیں براہ زبردست جون سے انہوں نے اپریشیٹ کیا اس دیسیئن کو کہ دونوں جون سے ہیں وہ پرشنزلزیاں جون سے ہیں دونوں سے وارس وہ ہیل میٹ پیوز کر رہی ہیں اور آپ اچھا اگدام ہے کہ سیفٹی ہے سب کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک فیملی ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم کسی ہیں آپ کل سے جو آپ بیٹھیں گی بائیک پہ اپنے آگے والی سواری کے ساتھ چاہے آپ کے فادر ہیں یہ آپ کے حزبن ہیں آپ بھی ہیل میٹ پہنیں گی کیسا دیکھ رہی ہیل میٹ پہنیں گی آپ کو نہیں معلوم تھا نہیں معلوم نہیں اب معلوم ہو گیا جی تو کل پہنیں گی اب دیکھیں شہزاہ سب دیکھیں یہ انہیں معلوم نہیں ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے بھی دو روز بعد یا ہم ویسے تو اصولی طور پر کل سے ان کو المٹ پہننا چاہیے تو کیا کہیں گے نہیں بالکل ٹھیک ہے یہ بات اسی لیے تو آپ کو میں نے بتایا کہ دو دن ہم لوگوں نے یہ کمپین یہ والی رکھی ہے کہ ہم لوگوں کو رکھیں گے لوگ کے پروپر ایک ایک بندے کو بریف کریں گے کہ یہ جیز جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہوگی پیر سے اور یہ ویسے بھی آپ کی جان کے لیے بہتر ہے اس کی مطلب جتنی اب آپ کو پتا چل گئے اب آپ کو پتا چل گئے کون سے کلر کا ہلمٹ پہنیں گی یہ بھی نہیں معلوم چلیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ کچھ اور شہری ہیں ہم آج ساتھ یہ سٹورنٹس ہیں گھر میں کوئی کو بیٹھاتا ہے جسے آپ کی ماما کو یا پھر سسٹر کو کوئی بھی لیڈیز گھر میں بیٹھ ہوں وہ اگر سائیکن رائیڈر کے طور پر موٹر سائیکل میں بیٹھتی ہیں تو اب ان کو بھی ہلمٹ پہننا پڑے گا اس کو کیسا دیکھتے ہیں بلکل اچھا انیشیٹیو لیا گورنمنٹ نے وہ ہونا چاہیے بلکل ایسا وہ لوگ جگہ رہے ہیں کہ عورتیں تیار ہو کہ کیسے ہلمٹ پہن سکتی ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے پیغام دیں گے میرے خواہل میں پروٹیکشن زیادہ ضروری ہے کہ میک اپ سے بائک پہ پیٹھ کے تو ایسی بال حراب ہو جانا ہے تو ایک ہی بات ہے ہلمٹ پہن کے کریں یا حواس حراب کریں تو میسیج یہ بھی دینا ہے آپ نے سرونگ میسیج کے خواتین خاص طور پر یہ کہتی ہے کہ ہم کئی پارٹی وغیرہ میں جا رہے ہیں اور ہم نے فینسی کپڑے پہنے ہیں تو فینسی کپڑے زیادہ ضروری ہیں یا حفاظت اور بیسی حفاظت ضروری ہے فینسی کپڑے اگرے ہفتے دوبارہ پہنے نا دوبارہ جان نہیں آئے گی دوبارہ جان نہیں آئے گی دوبارہ جان نہیں آئے گی بہت سرونگ میسیج دیئے کہ فینسی کپڑے دوبارہ پہن لیں گے لیکن جان دوبارہ نہیں آئے گی آکی دیکھیں بلکل یہ تو تو چکے پڑے لکھے بچے تھے تو انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا لیکن ابھی آپ جب پہلے بات کرنی تھی تو کچھ خوادین یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنی شادی بیعہ پہ بھی موٹر بائک پہ جاتی ہیں اور اس کی تیاری جو ہے وہ ہیلمنٹ پہننے سے متاثر ہوگی لیکن ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی ٹرافک پولیس نے نرمی کا جو ہے وہ کوئی گوشہ رکھا ہو نہیں اس میں اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر کسی نے مطلب میک اپ گیا ہے تو وہ ہلمنٹ نہ پہنے یا ٹرافک پولیس کے پاس اس کے لیے کوئی دوسری آپچن ہو ہمارے یہ اس میں تو سب کے لیے یہ ہے جس نے جو بھی کیا ہے بال وال میرا خواہل ہے ہلمنٹ اچھا ایک تو ایک تو ہلمنٹ اچھا کچھ میں ایک سوال آپ سے پوچھا جاتی کو سٹوڈنٹس ہیں ہمارے ساتھ ان سے میں بات کرلوں اسلام علیکم گھر میں کوئی موڈر سائیکل کا استعمال کرتا ہے تو بائک استعمال کرتے ہیں تو ہلمنٹ بھی ہوں گے اب کل سے خواتین بھی ہلمنٹ پہنیں گی جو پیچھے بیٹھیں گی رائیڈر کے کی کہ ہے سیفٹی پریکوشن ہے اب مانیں گے اس کو لے کے دیں گے گھر کی خواتین کو ہلمنٹ تو کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کچھ خواتین جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کیسے پہنے ہلمنٹ ہم تیار ہوتے ہیں ڈبتا سمہ لیں یا ہلمنٹ سمہ لیں ایک ذرا پیغام دیں اچھا سا اچھا سا پیغام یہی ہے کہ ہلمنٹ ویر کرنا چاہیے کیونکہ بائک بائک تو ایک ایسی سواری جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس ٹیم کیا ہو کیا سین ہو جانت دوبارہ نہیں آئے گی بہت شکریہ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اچھا یہ دو نوجوان ہیں چھوٹے چھوٹے ان کا ہلمنٹ نہ پہنے پہنے پہ چلان ہوا آسلام علیکم علیکم سلام ایسے آپ چھوٹے سے بغیر ہلمنٹ کے آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں ڈرڈ نہیں لگتا لگتا تو اب آپ کا چلان ہو گیا میر بانی آکی وائی ایم سی میں آئے ہیں اچھا موٹر بھائی کس کی ہے اپنی ہے تو آپ کا تو لائسنس بھی نہیں بنا گا ابھی آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا گا آپ کی عمر کیا ہے چونہ سار پوٹین ایرز اور آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہو گا لائسنس بھی نہیں جی موٹر سائیکل کس نے لے دی موٹر سائیکل کس نے لے دی موٹر سائیکل پاپا کیا ویسے میں وائی ایم سی میں آئے ہیں یہاں بھی ٹالنٹ ٹھیک ہے اب گھر میں مدر بھی ہوں گی سسٹر بھی ہوں گی جی وہ کل سے موٹر سائیکل پر بیٹھیں گی وہ بھی ہلمٹ پہنیں گی یہ معلوم ہے جی معلوم ہے لے لیے ہلمٹ ہلمٹ پڑا تھا پڑا وہ بڑا بھائی لے گیا تھا یہ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ اب ایک ہلمٹ سے گزارا نہیں ہوگا اگر بائیک ایک ہے موٹر سائیکل ایک ہے گھر میں پہنے تو یہ تھا نا کہ جتنی موٹر بائیک سی اتنے ہلمٹ لینا پڑتے تھے آپ تو گھر کے فرد جتنے ہیں اتنے ہلمٹ لینا پڑے کے کہ ملوہ اگر پانچ لوگ ہیں گھر میں اور موٹر بائیک دو ہیں تو آپ کو پانچ لوگ کو ہلمٹ لینا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پانچ لوگ ایک وقت میں موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں دو لوگ بیٹھتے ہیں تو ان دونوں کو ہلمٹ جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا جس طرح سے ابھی ٹی ایس پی صاحب نے بھی بتایا کہ کل اور پٹسوں کا ہفتے کا اور اتوار کا جو دن ہوگا وہاں پہ اویرنس دی جائے گی لیکن یہاں پر مدیہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے بھی جتنے لوگوں سے بات کیا ابھی تک یہی ہمیں تاثر ملا ہے کہ لوگوں کو بھی اویرنس نہیں ہوئی ہے اور جتنی نرمی ٹریفک پولیس کی جانب سے اس بار دکھائی جاری ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ دو دن بھی اویرنس کے لیے کم ہوں گے کم ہوں گے کتنے کا چلان ہوا ہے بچے کا ان کا میہم چار سو کا چلان ہوا ہے کم عمری کا اور ہلمٹ کے بغیر ان کا دونوں کوٹ دو سو روپے ہلمٹ اور دو سو کم عمری ان کے پاس دو لائسنس بھی نہیں ہے ہم بند کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ تو ڈاکومنٹس ہیں نہ ان کا ایڈی کارڈ بنا زہر ہے وہ کم عمر ہیں اور ان کے گاڑی زہر ہم آپ کب سے بلیں گے جب تاکہ آپ یہ بتائی گا کہ یہ آپ چار سو روپے دے کے یہ پھر چلے جائیں گے یہ موٹر بائک ان کی مل جائے گی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں نے سیٹیو شاہب کے عکم کے ساتھ ایک پالیسی جو ہے مینج کی بھی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی کم عمر بندہ ہم لوگ بند کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کو فوری اس کی پی کرنے کے بعد فائن پی کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیتے بلکہ ہم لوگ ان کے والدین کو بلاتے ہیں اور لٹرلی ان سے ریٹن لیتے ہیں کہ جی آپ آئندہ سے ذمہ دار ہوں گے کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے اکیلہ نہیں نکلنے دیں گے خود چلائیں گے یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ ان کے والدین کو بلوائیں گے لیکن آپ کے پاس کیا ریکارڈ ہوگا کہ یہ پہلے اس سے پہلے ان کو وارڈنگ مل چکی ہے آپ کو کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بہت سارے سوال ہیں اور بڑے ڈیٹیل اور باریک سوال ہیں جس کے جواب جو ہے درکار ہیں کیونکہ پرگرام میں چھوٹے سی بریک اپ وقت ہو ہے ناظرین مجھائی شیخ صاحب نے ریکارڈ کی بات کی ہے سیسیٹی کو بھی یہاں پہ لنک کرنا ہے کہ یہ کیمراز ہیں کس طرح سے چالان کر رہے ہیں اور اگر جب لائٹ جاتی ہے یا پھر زیرو کیا جاتا ہے کسی بھی سیگنل کو تو پھر کیسے چالان کیا جاتا ہے ان تمام سوالات کے جوابات ایک بریک کے بعد کہیں مجھائیے ہمارے ساتھ رہیے